ایک منٹ کی تاریخ بتا دے رہا ہوں علماء دیوبن کی ڈلی ہے ڈلی میں دو عالم تھے ایک خاجہ نظام الدین تھے اور دوسرے عالم تھے قاضی زیاہ الدین سناوی رحمت اللہ علیہ بس جلدی سے خطب ہوتا ہے ایک منٹ کی تاریخ سن لیجیے آپ تاب تاب رہبر نہیں جو جس سال میں سننے سننے دیجیے جو جس سال جو جس سال میں سننے سننے دیجیے تو میں کہہ رہا تھا کہ ڈلی میں دو شخصیت تھی ایک قاضی صاحب تھے اور دوسرے خاجہ صاحب تھے خاجہ صاحب خاجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ تھی دعا کیجئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے دوسری شخصیت تھی قاضی زیاہ الدین قاضی زیاہ الدین رحمت اللہ علیہ کی تھی قاضی زیاہ الدین کا آخری وقت ہے انتقال کا وقت ہے دروازے پر خاجہ کھڑے ہو گئے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں عیادت کرنا چاہتا ہوں کہ ہرگز نہیں تم قوالی سنتے ہو بیدتی ہو میرا آخری وقت ہے میں کسی بیدتی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا تو خاجہ صاحب نے قاسد کو بھیجا جا کر کے قاضی صاحب سے کہہ دو میں بیدتی نہیں میں بیدت سے توبہ کرنے کے لیے آیا اب کیا تھا قاضی صاحب نے اپنی پگڑی اتاری اتار کر کے کہا اس پگڑی کو یہاں سے پھیلاؤ اور خاجہ صاحب کے جوتے تک لے جاؤ اور خاجہ صاحب کو کہو کہ اس پگڑی پر جوتا رونتے ہوئے آ جائے کیونکہ توبہ کر کے آ رہے ہیں اور میں جب آپ کے اسٹیج پر آیا تو آپ کا جلسہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوا لیکن جیسے ہی تھوڑی دیر کے بعد آپ تاب رہبر صاحب کو میں نے اسٹیج پر دیکھا تو میں اپنی پچھلی خوشی بھول گیا کہ گھر کا بھاگا ہوا گھر لوٹ کر کے آ گیا ہے اور یہ جلسہ آج آپ تاب رہبر کے توبے کی برکت سے تاریخ میں لکھا جائے گا زندگی بھر اس کو لکھا جائے گا میں دل سے دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی اللہ آپ کو قبول فرمائے آپ تاب رہبر کو قبول فرمائے جن لوگوں نے ان کے پیچھے توبے کے پیچھے محنت کیا ہے اللہ دین دنیا دونوں میں اسے خوشی عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم یہ جلسے کی بھی دعا ہے آپ تاب رہبر کی دعا ہے اور بہت بختصر تھی دعا ہے دعا کر لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا حبیبنا شکین و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم انہا نعوذ بکا من جهد البلاء ودرک الشفاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللہم ارحمنا ورحمهم فإنك خير الرحمنين اللہم ارزقنا ورزقهم فإنك خير الرازقين اللہم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين اللہم افتح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين اللہم اهد لنا وعد لهم فإنك خير الحادی اللہم اغفر لنا وغفر لهم فإنك خير الغافرين اللہ سننے سنانے والے سب کو قبول فرما قبولیت کی گھڑی ہے اللہ تسارے مجمع سے راضی ہے اللہ دین دنیا دونوں کی بھلائی سے ہم سب کو مالا مال فرما بڑے بوڑے کی عمر میں اللہ برکت عطا فرما موت سے پہلے کلی مال ایمان سے محروم نا فرما ماں اور بہنوں کی آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما بچوں کو علم ہنر سے مالا مال فرما اللہ مدارس کو مساجد کو خانقا کو آباد فرما اے اللہ اسمانی بلاؤں سے زمینی آفتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما توبہ کی مجلس تھی اے اللہ توبہ تیری توفیق سے کوئی بندہ کرتا ہے میرے مالک توبہ تو بعد میں ہوئی ہے پہلے تیری توفیق ہے یہ سب تیری مہربانی ہے مولا تو اس وقت مہربان ہے اور اسی مہربانی کی علامت اور نشانی ہے کہ تائب توبہ کر کے جلسے کو جلسہ نہیں کرامت کا حصہ بنا دیا ہے مالک ہمارا یقین ہے کہ ہم گناہ کرتے کرتے تھک جائیں گے تو معاف کرتے کرتے تھک نہیں سکتا مولا گناہوں کے سمندر میں ہم ڈوب رہے ہیں رحمت کی رسی ڈال کر ہم سب کو گناہوں کے سمندر سے نکال دے دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت سے مالا مال فرما جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما مانگنے سے زیادہ عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتبع علینا انك انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی لاخید خلقه محمد والی وصحبه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين